پاکستان مریٹائم سیکیورٹی ایجنسی پاکستان مریٹائم سیکیورٹی ایجنسی ریئر ایڈویل مرزا فاؤد امین بیک اور ان کے ہمراہ تیرہ ممالک کے سولہ مبصرین شامل تھے جن میں نیول کمانڈر تنزانیہ بھی موجود تھے ان تمام مہمانان گرامی نے کراچی کی اس تقریب میں شرکت کی اور شرکت کر کے پاکستان کے کردار کو سراحا اس کے ساتھ ہی گزشتہ روز وفاقی وزیر محلیاتی تبدیلی زرتاج گل بھی آئی اور انہوں نے بھی یہاں تقریب سے خطاب کیا مشکوں کا اگلا مرحلہ ہے سی ویو پر ہم موجود ہیں اور سی ویو پر یہاں پر عملی مظاہرہ کیا جائے گا ناظرین ان مشکوں کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ سمندر میں تیل کا اخراج کو کسی بھی طریقے سے روکنا اور یہاں پر مختلف جو ایکویپمنٹس ہیں ان کی مدد لی جاتی ہے اس وقت کیمرویر وارث اطراف کی صورتحال اگر دکھا سکے تو یہاں پر مختلف جو کمپنیز ہیں آئل درامت کرنے والی ان کے نمائندگان بھی شریک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مسلح آفاج کے جوانوں کی افسران کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر جو سمان استعمال کے جا رہا ہے اس میں اسکیمر ہے اسکیمر کے علاوہ یہ جو فلوٹنگ بوم ہے ان کے ذریعے آئل خدا نخواستہ اگر سمندر میں پھیلے تو اس کو کس طرح کنٹرول کر کے آئل ٹینکرز میں منتقل کیا جائے گا ان تمام چیزوں کا عملی مظاہرہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیکنگ ہیلیکاپٹر پاکستان نیوی کا وہ بھی اس مشٹ میں موجود ہے ائرکرافٹ اور سیکنگ ہیلیکاپٹر اس مشٹ میں موجود ہے اور ان بارہ کودہ مشٹوں میں یہ پریکٹس کی جا رہی ہے کہ کس طرح یہاں پر آئل اسپیلنگ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیونکہ کچھ برس قبل جب تسمان اسپیٹ یہاں پر آیا تھا تو سمندر میں آئل جس کی وجہ سے پھیلا اور پھر اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا اس وقت آلات جدید آلات موجود نہیں تھے اور مشکلات کا سامنا تھا تو اس کے بعد بارہ کودہ مشکوں کا سلسلہ شروع کیا گیا اور ان بارہ کودہ مشکوں میں باقاعدہ طور پر اس کی عملی مظاہرہ کیا جاتا ہے اور ان میں تمام جو پارٹسپینٹس ہیں وہ مسلح فاج سے ان کا تعلق ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آئل درامت کرنے والی کمپنیز بھی ان میں شامل ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ مختلف ممالک کے ڈیلیگیشنز جن میں تیرہ ممالک کے سلسلہ موسری جیسے کہ میں نے بتایا وہ یہاں پر شامل ہوتے ہیں اب آپ کو لیے چلتے ہیں ہمارے ہمراہ موجود ہوں گے لیٹرینٹ کمانڈر رانا زہیب ان سے جانتے ہیں کہ بارہ کودہ مشک ہے کیا اور اس کے مقاصد کیا ہے بارہ کودہ جو ہے وہ ایک ایکسسائز ہے جس میں ہم موسلی پولوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اہم چیزیں ہیں اس کو ایکسسائز کرتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو دوزار تین کے اندر ایک تسمان سپیرٹ نام کا جہاز ادھر ہی ہمارے سائلوں کے قریب ڈوب گیا تھا اس جہاز سے کل ٹونی سکس تاوزن کروڈ آئل جو تھا وہ ہمارے پانیوں میں بے گیا جس کی وجہ سے ہمارے پانیوں کے دو چام تھا اور میرین لائف کو کافی نقصان ہوا اس چیز کو کیٹر کرنے کے لیے اس سقت یہ تمام چیزیں اور یہ تمام ایکوپنٹ جو ہے یہ ہمارے پان اس طرح کا موجود نہیں تھا ان ایکسائزز کا پرپس ہی صرف یہ ہے کہ ہم اپنے جو سٹیک سولڈرز ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کے کمبائن ایفٹ کرتے ہیں تاکہ خدا نہ خاصتہ دوبارہ کوئی ایسا ایونٹ ہو تو ہم اس کو جلد سے جلد جو ہے قابو کر سکیں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا کہ ان مشقوں میں سیکنگ ہیلیکاپٹرز ہمیں دیگر جو آپ کے ایکوپنٹس ہیں وہ بھی یہاں پر حصہ لے رہے ہیں کون کون سی چیزیں ہیں جو اس ایکسرسائز میں شامل ہیں اور کن کن چیزوں کا املی مظاہرہ کریں گے اس میں بہت تمام سٹیک ہولڈرز میں موجود ہیں جو ہمارے ان لینڈ کے ہیں اس کے علاوہ پاکستان نیوی سے ہم نے سیکنگ ہیلیکاپٹرز اور ایلویٹس ہیلیکاپٹرز بھی موجود ہوں گے اس کے علاوہ پاکستان میٹیم سکیوری جنسی کے جو جہاز ہیں وہ بھی اس میں پارٹسپیٹ کریں یہ ایکسرائز جو ہے اس میں ہم یہ جو اگر آپ پیچھے دیکھیں تو ہم اس میں ابھی جو ایکسرائز کریں وہ ہم جو آپ کو یاد ہو ہنگٹین یہاں ایک جہاز جو ہے وہ یہاں گراؤنڈ ہو گیا تھا ہم نے اسی کو ایک طریقے سے ڈیموسٹیٹ کر رہے ہیں جو ہمارے گیسٹ ادھر آئے ہیں فورن گیسٹ کے اگر خدا نہ خاصتہ دوبارہ ایسا اینسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو کابو کریں گے کیسے یہ جو آپ بوم دیکھ رہے ہیں اس کا پرپس یہ ہے کہ اگر اس جہاز سے آئل سپل ہو جاتا ہے تو اس آئل سپل کو ہم کس طرح کابو کریں گے اس آئل سپل کے اردگرد ہم نے وہ بوم لگا کے آئل کو وہیں روک کے اس کے اوپر ہم ایکسٹنگویشر پھینکتے ہیں تاکہ اور ہمارے پاس کچھ کیمیکلز ایسے ہیں جو آئل کو پانی سے الگ کر دیتے ہیں جس کے بعد ہمارے لئے آسان ہو جاتا ہے کہ اس آئل پارٹیکلز کو ہم الگ سے کسی کنٹینر میں یا ٹینک میں نکال لیں تو پانی جو ہے اس سے ہماری جو میرین لائف ہے وہ سیف رہتے ہیں یہ بوجھ گریہ رانہ زہیب ہمارے ہمراہ موجود تھے لیفٹرین کمانڈر جنہوں نے ہمیں بتایا کہ بارہ کڑا مشک ہے کیا ان کے مقاصد کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف ایکسرسائزز یہاں پر کی جا رہی ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے فورن ڈیلیگیشنز بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کہاں سے آئے ہیں یہ بارہ کڑا مشک کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تیل کا جو زیعہ ہے اس پر قابو پانا اور خدا نہ خواستہ کوئی تیل کے خراج کا معاملہ اگر سمندر میں ہوتا ہے تو اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں دوسری جانب جہاں پر ایکسرسائز کا اگلا مرحلہ جاری ہے ہمارے amb bodے آپ کو یہ قابو پاکستان ڈیلیگیشنی ڈیلیگیشنی کیام میننگ نگزیشنی بھی اب من wy mixture پوری باشتنی پادی نگزانی جو زیعہ نگزیشنی شک حبت ہماروں دهس República دوسری جانب 美國 giیسی آ نوٹ میرے محط پی پاکستان کاجتظر موسیقی 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 مجھے ستاکتب اس سے ساکتب ساکتب، PARA CUDA XI has been designed in a fashion which provides all participants a common platform to enhance interagency coordination and cooperation through planned coordination and preparatory training activities as well as functional checks of disaster response center and oil spill equipment by all national stakeholders to improve our professional knowledge and expertise conduct of academic activities to enhance maritime awareness among masses formal and informal exchange of ideas and experiences to various social interactions and most importantly to rehearse procedures and responses related to marine oil spill response and search and rescue operations to planned practical excises ladies and gentlemen and excise PARA CUDA 11 is being conducted in three consistent phases the coordination phase of the excise was held from 1st December 2021 till 10th January 2022 during which various technical level coordination meetings were held with relevant national stakeholders to ensure meaningful and befitting execution of the excise during the conduct phase while the ongoing conduct phase of the excise from 11th to 13th January include both land and sea activities during the land phase reed-laying and flag hosting ceremonies calls on and visit of maritime rescue coordination center by our foreign friends were held at headquarter PMSA during early hours of the day moreover oil spill response at land on 12th January and visits of our founder friends to PMSA fleet units and our national heritage at Karachi and other social activities are also planned during this phase while sea days of the excise will be held on 13th January in North Arabian sea wherein various practical excises pertaining to oil spill and search and rescue will be conducted in near realistic environment to rehearse existing procedures as per national marine disaster contingency plan on completion naval and air maneuvers will also be demonstrated during this phase we are our vision is to conduct a world-class oceanographic research for uplifting the national image and economy and to strive towards food and water security and energy sufficiency and aligned it with the pakistan's vision of 2025 we are the only institution in in pakistan that conducts a multidisciplinary ocean research we were conducted we were established in 1982 under a resolution but we then were established under an act in 2007 and under the act we are supposed to conduct and coordinate and promote research and development in the marine research and protect for the protection and conservation of the marine environment including exploration exploitation and management of marine resources within the maritime zones of our country and we are supposed to do that we are also supposed to do that we are part of the marine research we are also part of the marine research ہمارے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بومز موجود ہیں اس سے ہم آئل کو کنٹین کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سکیمر ہوتا ہے چونکہ آئل جو ہے اس کی دنسٹی کم ہے وارٹر سے تو وہ اوپر آ جاتا ہے تو ہم ان سکیمر کی ہیلپ سے اس آئل کو کنٹین کر لیتے ہیں اپنے پاس بیک کے اندر لیکن جہاں پر سپل ہوتا ہے وہاں پر فائر کے بھی چانسز ہوتے ہیں ہمارے ہاں ایک ٹرائنگل کنسیڈر کیا جاتا ہے جس کو ہم لوگ فائر ٹرائنگل کہتے ہیں اس کے تین حصے ہوتے ہیں ایک ائر ہوتا ہے دوسرا اگنیشن سورس ہوتا ہے تیسرا فیول ہوتا ہے تو جب فائر ہوتی ہے تو ہم لوگ سمدرنگ کا جو کنسپٹ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں کہ ہم ائر کا جو سپلائے وہ کٹ کرتے ہیں آئل تک اس ائر کی سپلائے کو کٹ کرنے سے ہمارے پاس جو فائر ٹرائنگل ہے وہ بریک ہو جاتا ہے اور ہم لوگ فائر کو ایکسٹنگیوش کر لیتے ہیں لیکن اس فارم کو سپریڈ کرنے کے لیے جو کہ مکسر ہوتا ہے بیسیکلی فارم کا اس میں 3% فارم ہوتا ہے 97% اس میں وارٹر ہوتا ہے تو یہ سپریڈ کرنے کے لیے فائر مین کو یا ایچی سی والے کو ایکسس کرنا پڑتا ہے اس ایریا تک جہاں پر یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ میں نے سوٹ پہناوا ہے جس کو ہم لوگ فائر سوٹ بھی کہتے ہیں الومینیم سوٹ بھی کہتے ہیں بہت شکریہ محمد حمزہ نے بڑے تفصیلی انداز میں اس کو آئیل سپل کرنے کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا اس کے ساتھ ساتھ باراکوڑا مشکوں میں مزید کون کون سی ایکٹیوٹیز چامل ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سپر دیکھ ویلکم بیک ناظرین باراکوڑا 11 مشکوں کا انقاط یہ مشکے جاری ہیں اور ان مشکوں میں مزید کون کون سی ایکٹیوٹیز ہے وہ بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ ہم اس سی ویو کو دیکھیں تو کتنا خوبصورت نظر آرہا ہے سمندر کو کس قدر صاف کر دیا گیا ہے اور یہی میسیج ہے یہی پیغام ہے ان مشکوں کا کہ کس طرح ہم اس کو سمندر کو صاف رکھیں اور یہ میسیج جو ہے وہ تمام عوام سمیت پوری دنیا کو یہ میسیج پہنچا سکیں کہ اپنے سمندر کی فاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سلسلے میں جو پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا کردار ہے وہ یقینی طور پر قابل ستائش ہے دوہزار ساتھ سے منقض ہونے والی یہ مشک باراکوڑا اس کی روشن دلیل ہے اور یہی اسی سلسلے کی گیاروی مشک ہے جن میں تقریبا ہم نے آپ کو بتایا کہ تیرہ ممالک کے سولہ مبسرین اس میں شامل ہیں پاک بہریہ اور میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے سمندر کی لہروں پر تیر تقلے نہ صرف اس بہر بیکرہ کی سردوں کے محافظ ہیں بلکہ سمندر کی گہرائی اور نیل کو چادر کو ہر طرح کے داغ سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی پر عزم اور تیار ہیں جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ سمندر کو کس سلیقے سے کس طرح سے کتنے خوبصورت انداز میں اس کو صاف کی جاتا ہے اس کی صفائی کی جاتی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں اور یہی میسج دینا مقصود ہے کہ کس طرح پوری دنیا کو یہ میسج دیا جا سکے کہ کس طرح پاکستان کے جو محافظ ہیں سمندری محافظ ہیں وہ کس طرح اپنے جو سمندری حدود ہیں اس کو صاف رکھتے ہیں اور ہر چاہے وہ تیل کے اخراج کا معاملہ ہو یا کسی بھی قسم کے ڈیفینس کا معاملہ تو ہر طرح کی ڈیفینس سے جو اپنے ملک کا ڈیفینس کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں گزشتے روز کی اگر بات کریں تو تنزانیہ کے جو کمانڈر تھے پاکستان نیوی تنزانیہ سے جن کا تعلق تھا انہوں نے بھی مختصر میڈیا سے بات چیت کی اور انہوں نے پاکستان مہاری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے اور پاکستان کے اداروں کے کردار کو بھی سراہا انہوں نے کیا کہا وہ بھی آپ کو سناتے ہیں ملک کا ڈیفینس کرنے کی مارٹم سیرایاتی ہے جیسا کہ بارہ کودہ مشکو کے حوالے سے آپ پروگرام ملازہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ پاکستان میریٹائم سیریٹی ایجنسی پاکستان نیوی سمیت دیگر جو ایجنسیز ہیں جو سمندری محافظ ہیں اور یہاں پر آئل کے کنٹرل کرنے کے لیے ایک عملی مسائرہ ایک مشک کر رہے ہیں ان کے ساتھ کچھ اور ادارے بھی ہیں جو ان سے جڑے ہوئے ہیں اور ان ایجنسیز کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا بھی پیغام یہی ہوتا ہے عام عوام سے عام لوگوں سے کہ اپنا یہ سحیل سمندر ہم سب کا ہے اور اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے کچڑا گندگی سے حفاظت کس طرح ہونی چاہیے سمندر کو ہم نے صاف سترہ رکھنا اور اس میں ہم سب کا کردار بھی ہونا چاہیے اس وقت میرے ہمارا سینرجیکو کمپنی کے کمانڈر بھی موجود ہیں جن کے جانب میں بڑھوں گا میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ آپ ان کے ساتھ حصدار ہوتے ہیں اور کس طرح ان کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اور کیا میسیج ہمارے لوگوں کو ناظرین کو آپ دینا چاہیں گے سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ ہم جو بائیکو ہے اب ناؤ سینرجیکو وہ ایم ایس اے کے ساتھ مل کر کسی بھی طرح کا جو سمندر میں آلودگی ہوگی کوئی پلوشن ہوگا تو ہم اپنے طور پر جو ہماری ذمہ داری ایک ٹیئرز میں اس کو ڈیوائٹ کیا گیا ہے اس ذمہ داری کو درجہ بندی کر دی گئی ہے تو ٹیئر ون جو ہوتا ہے وہ ذمہ داری اس کمپنی کی ہوتی ہے جو کہ وہاں موجود ہے تو ٹیئر ون کے حساب سے ہماری کمپنی فلی کیپبل ہے کہ وہ خدا نخواستہ اگر پانی میں کسی بھی طرح کا کوئی آئل یا کوئی پلوشن ہوتا ہے تو ہم اس کو کیٹر فور کریں اور نیشنل لیول پر ایم ایس اے جو ہے اس کی ذمہ داری ہے میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی تو میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے ساتھ ہمارا ایک چولی دامن کا ساتھ ہے اگر کوئی ٹیئر ٹو کا سپل ہوگا تو اس صورت میں ہم تمام لوگ جانی شیل پارکو کے پی ٹی اور پی کیو اے یہ تمام لوگ مل کر اس آئل سپل کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کریں گے اور وہ جو خدا نہ خواستہ پانی کے اندر کوئی آلودہ تیل آ جائے گا تو اس کو کنٹین کرنا اس کو ریکاور کرنا یہ ہماری ایک مجموعی ذمہ داری اجتماعی ذمہ داری بن جائے گی ٹھیک ہے سو وی آل پارٹیسپیٹ ان دس اور ہم ملجل کر کوشش کرتے ہیں ایک نیشنل کاؤز کے طور پر اس کو لیتے ہیں اور ہمارا مقصر یہی ہے کہ ہمارے جو پانی ہیں ہمارے جو سمندر ہیں وہ جو ہے وہ آلودگی سے پاک اور صاف رہے ہیں پارٹیسپیٹ کرنے والوں کا ہے کہ اس سمندر ساحل کی صفائی میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں اور سب مل کے کام کریں آگے بھی پڑھوں گا مجھے بتائی گا کہ آپ کیا میسج دینے چاہیں گے عوام کو اس بارکوڑا مشک کے ذریعے پوری دنیا کو لوگوں کو کیا پیغام دینے چاہیں گے اسلام علیکم اچھا ساحل جو ہے نا وہ ایک بہت ضروری یا اہم اساسہ ہیں پاکستان کا بھی اور دنیا کا بھی تو ایک پیغام یہی ہوگا کہ ہم جتنا صاف رکھیں گے ساحلوں کو وہ ہمارے لئے ابھی کے لئے بھی ایوین فیوچر جنریشنز کے لئے بھی فائدہ مند ہوگا تو ہمیں جو ہم کبھی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم بے دھیانی میں کئی کچھرا ڈال دیتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ وہ ہم آلودہ نہ کریں انوائرمنٹ کو بھی اور اپنے ساحلوں کو بھی اور یہ ذمہ داری ہم سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے اگر ہم خود کریں گے تو پھر یہ لوگوں تک سب کو پیغام جائے گا اور یہ پیغام دینے کے لئے آج ہم یہاں گٹا ہوئے ہیں ہم ایک چھوٹی سے ہم لوگوں نے بیچ لیننگ یہاں پر ڈرائیو بھی کی ہے جو ہم ہر سال کرتے بھی ہیں ایسا ہمارا سسٹینیبلیٹی انیشیٹیف کے طور پر اور ہم چاہیں گے کہ یہ ہر انڈیویجول تک پہنچے بات اور وہ خود بھی خیال رکھے انوائرمنٹ کا اور سب تک پہنچا ہے یہ پروگرام بہت شکریہ یہ پیغام تھا سینر جیکو کا اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹسپیرینٹ مختلف ہیں یہاں پر شریک ہو رہے ہیں کام کر رہے ہیں ان میں یہ ایجنسیز کا سب سے اہم رول ہوتا ہے جس میں پاک بہریہ ہے پاکستان مارٹائم سیکیورٹی ایجنسی ہے ان کا بہت اہم رول ہوتا ہے ہمارے ساتھ کچھ اہم ملکی شخصیت بھی تھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے گزشتہ روز وزیر ماہولیات زرتاج گل نے بھی باراکوڑا مشک کی افتتائی تغریب میں شرکت کی انہوں نے میڈیا سے بات چیت بھی کی اور کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں آج پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی جو باراکوڑا ایکسرسائز الیونت ہے گیاروی آئل سپل کے لحاظے مرین پولوشن کے لحاظے پورج اکانٹی جنسی پلان ہے اس کے لحاظے اور سب سے بڑے فخر کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارے پاس یہ جو گیاروی باراکوڑا ایکسرسائز ہے اس میں ہمارے پاس سترہ ممالک جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس انٹرنیشنل آبزرورز آئے ہیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ آئے ہیں میرا خیال میں کہ اس طرح کے حالات میں جب دنیا سکڑ گئی ہوں وہاں پہ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا اتنے ممالک کو اکٹھا کرنا ان کی بیسٹ پریکٹیسز سے سیکھنا اور اپنی ان کے ساتھ آئل سپل کے اور مرین پولیشن کو کومبیٹ کرنے کی ایکسرسائز کرنا میں سمجھتی ہوں یہ پاکستان کے لیے ایک اور شان ہے موجودہ حالات کے اندر کہ ہم نے اتنے ممالک کو یہاں پہ جمع کی ہے آج سب سے یہاں پہ بات ہوئی ہے بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوئی ہے بڑی ڈیٹیل میں پریزنٹیشن ہوئی ہے میں آپ کے سوالوں سے پہلے یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا یا کسی بھی ریگولیٹر کا یا کسی بھی ڈیزاسٹر کو کے ساتھ جو لڑتے ہیں اس ساری ایجنسیز کا چاہے پی ڈی اے میں ہے چاہے انڈی اے میں ہے چاہے انوائرمنٹل پریزنٹیشن ایجنسی ہے یا پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی اور ان کا تو خاص کردار ہے کیونکہ یہ سمندری حدود کے اندر جاتے ہیں تو ان کا روز بہت بڑھ گیا ہے کیونکہ آئے دن حدثات آپ کے سامنے ہیں اور جو میں نے پہلے بھی کہا کہ پاکستان میں اس وقت پولوشن کی انتہا ہے چاہے وہ زمینی سائٹ سے ہو چاہے وہ سی کے اندر ہو چاہے وہ ائر پولوشن کے اندر ہو ہمارے شہر ہماری عوام اور ہماری اب جو ہماری سانس ہے یہ مزید پولوشن برداشت نہیں کر سکتی ہے تو یہ آئل سپل کی جو ہے وہ پریکٹسز ہیں اس کے ایکسرسائز ہیں اس کے لیے آج مجھے یہاں پہ بلائے ہماری جو منسٹر آف کلائیمٹ چیج ہے ان کا بڑا کلوز جو ہے وہ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنس کے ساتھ لائز ہونے ہم ان کے ساتھ مل کے بھی کام کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کے بھی سکتے ہیں ہماری ای پی ایک نیجہ پاورز ہیں وہ ان کے ساتھ ان کو ڈیلیگیٹ کیوئے یہ سمندری حدود میں جاتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کا کام مزید بہت اچھا ہے لیکن ریسپونسیبیلیٹی مرین لائف کے لہاں سے ایکوارٹیف لائی کے لہاں سے اور سپیشلی اب جب پاکستان بلو ایکانومی کے طرف جا رہا ہے تو ان کے ریسپونسیبیلیٹی اور بھی بڑھ گئی ہے لیکن مجھے فخر ہے اور مجھے خوش ہی ہے کہ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے انٹرناشنل کانفرنس باراکوڑا ایکسرسائز 11 جو ہے یہاں پہ کانٹکٹ کروائی ہے اور ابھی سکسیسفولی یہ جاری ہے ناظرین باراکوڑا 11 پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی مشق ہے اس وقت مشقوں کا سلسلہ جاری ہے اور جیسا کہ ہم نے بتایا آپ کو کہ یہاں پر مختلف ڈیلگیشنز مختلف پرائیوٹ ادارے بھی ان کیمرہ شریک ہوتے ہیں اور شریک ہو کر اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور اس میں سمندر میں جو بوم اور سکیما اور مختلف جو ریسورسز استعمال کی جانستی ہیں وہ میرے پس منظر میں موجود ہیں کیمرہ مین وارس اگر اس وقت دکھا سکیں صورتحال اطراف کی تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ موجود ہوتی ہیں اور جن کی وجہ سے اس کو آئیل سپیلنگ کو روکنے میں مدد ملتی ہے ناظرین بارہ کڑا 11 کا مقصد دوست ممالک کے ساتھ تجربات کا تبادلہ کرتے ہوئے پاکستان کے قومی ڈیزاسٹر کنڈیجنسی پلان کے مطابق تیل کے اخراج پر قابو پانے کے ممکنہ طریقوں اور سچ انڈ ایس کیو طریقے کار کو استعمال کرنا ہے تمام قومی سٹیک ہولڈرز اور بین الخوامی مبسرین کی شرکت تیل کے اخراج کے خلاف پاکستان کے مربوط رد عمل کے ساتھ ساتھ علاقائی سطح پر تلاش اور بچاؤں کے تقاظوں کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوگی یہ میسج تھا جو وہاں پر مختلف ڈیلیگیشنز موجود تھے ان لوگوں کا اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ روز ہی کی اگر بات کریں تو ڈیریکٹر جرزل پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی ریر ایڈبل مرزا فود امین بیگ نے جو میڈیا سے گفتگ ہوگی وہ بھی آپ کو سناتے ہیں مجمع ایک سیورٹی ایک سنتگیز اور مجمع ایک صرف اید روز کن صرف پیاشıyor اور بھی تحرك وہ ببینی کنی زیادی اور بھی تحرین اید بھی بھی اور بھی تحرین کہ ایک منات لنسی کی جو س Stunden بہتراکتے ہیں جو ستوائیم برمیدان استعالی who is partners to have exchange of views and experiences so that we enrich our capability to counter these disasters to start with Pakistan is located at the highway of energy transportation despite the mouth of Gulf of Oman all the traffic flowing out of Strait of Hormuz most of it traverses through our EZ اور کیون doctoral اس حاضر sahی ہے کو یہ ایک سطر کے حال کاری آرکتان سيا رہ paکستان شماعت جار مشönہ گڑ diligence باستخار سے ان quemجان لیکن رسپые پادشتstrom suggestive موسیقی باری تونیٹم قیرا کیا ٹا کے ساتھ ساکوریم لگا توانیمت کموازوں کو معای مجھے اکتف و اچھانا ایک رسپانس میکنم شد دیازش ودیش تاک دیازش و امارجنی آنسا لیمانت ان لوگا کئی سیارت کمیش بھی ایسا دیازش اقلی مغرم ایسای ایسا دیازش بھی ایسا دیازش hempش باشی دیازش ایڈیوڑی تیر صورت تیه آنسا اس کا اardi بارے جوات کو دکھونے ڈا بارے جیسے اس بارے جدی اوڈ وبرکتا آڈا батی زم玉 میں ایسیٰ ترین ہوگا ڈا بارے جیسی زمانه ایسا اور بارے جنب اور ایسا ایسا بارے، کیا بھی ایسا بد with fourt بارے جنب کو بواسط خرابت آئی جاں سر لانکنے چا رو لیکن مارک spent 20 ما ستیار که چیزیر پر فائن پا کردے زمانه، ایسا نجل پا کردے بارے جیسے ک�ی طرح десяتittaون ، آلویٰ تنسو چینے ، کیونکتون ، خمیقت طرحات کی کشمت کیا شکران کاری ، خمی ٹوی بیشتواری تنسو تنسو خمی ٹوی بیشتوار وقتی ٹا ہے پرزیاد امید اگلا traditional کے بارے تحقیم ، تشکران جميع بیشتواری لسانتر طاقت اصلاحز اللہ علاقہ ہاتھ مجھے ایک برماری معلومات پر پیشتر ہو اس چاہر صبح نمائیں عمر پر ایسی علیہ مطال پر ایسی علیہ عمری رسال شاہر ارسل کی طرف جو معلومات پر ایسی علیہ برتی طرح ایک حدد سالت طول پر رسالی ارباب کی طرف دوری آر رسال شاہر ایسی علیہ رسال شاہر ایسی علیہ This involves seamless coordination amongst all agencies involved including Pakistan Maritime Security Agency itself, Pakistan Navy, Pakistan Air Force, Civil Aviation Authority, Port Authorities and Maritime Community in general. I apologize if I missed anyone. Keeping in view the vast search and rescue region allocated to Pakistan for search and rescue responsibilities, this coordination amongst stakeholders is an inescapable requirement. We saw an example of such coordination last year when Pakistan Maritime Security Agency in close cooperation with Pakistan Navy and some international shipping which was flying in the area rescued a ship called MV Suari more than 200 nautical miles from our coast. This ship was manned by Syrian crew and we were able to save 15 precious lives at sea at a distance of, as I said, more than 200 nautical miles. Before I move to the next segment, a word about the conference that is taking place in the second half of this session. Climate change is a reality and we are already starting to see its effects. Melting glaciers, extreme temperatures, rising sea levels, ever-increasing wildfires, worsening air quality index in metropolitan cities are only a few indicators which I have come to surface in recent years. Among all these, a relatively less attended disaster is happening in the marine environment. Pollution from land-based as well as sea-borne sources is causing an irreparable damage to the marine ecosystem. The phenomena has greatly endangered food security, thus an alarming situation for all living species. Barakuda exercise attempts to raise awareness on this issue through a reading of some academic papers which will be read out in the next session post-lunch. Barakuda 11 Mushq exercise please آپ نے دیکھی اور اسی سلسلے کی آخری exercise کل سمندر میں ہوگی جس میں یہ تمام ملکی اور غیر ملکی مبصرین شریک ہوں گے اور افاج پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو کل شریک ہوں گا اور کل مختلف formation بھی بنای جائیں گی آہ... کل کا جو ایونٹ ہوگا وہ آخری exercise ہوگی تین دن کی یہ بارہ کودہ مشق ہے گیاروی بارہ کودہ مشق جس کا کل آخری روز ہوگا اور اس آخری روز میں جو مختلف لوگ اور مختلف طریقہ کار استعمال کیے جائیں گے وہ بھی ہم اور ناظرین کو دکھائیں گے لیکن اس وقت دیجئے آج پاکستان کی آواز کے ساتھ کامران شیخ کو اجازت اس عظم کے ساتھ کے سمندر کا یہ ساحل کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے اور اس کو صاف کرنے کے لیے اور کسی بھی قسم کے جو گندگی اور کچھرہ جو لوگ ساحل پر سمندر میں پھیک جاتے ہیں اس کو جو ہے وہ اس کو صاف کرنے میں اور کچھرہ نہ پھیکنے میں اپنا کردار ادا کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ میسج نہ صرف خود بلکہ دنیا میں اور دیگر لوگوں تک بھی پہنچائیں گے کہ سمندر کی فاصل ہم سب کی ذمہ داری ہے کامران شیخ کو آج پاکستان کی آواز کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی